گروووارکو جلہ اسپتال سہیت جنپد میں کل 365 کے اندرو پر 38,583 لوگوں کو کوویٹ کا ٹھیکہ لگائے گیا جس میں فرس دوز لینے والوں میں 22,813 لوگ تتہ سیکنڈ دوز لینے والوں میں 14,875 لوگ شامل رہے ہیں جس کے سمبند میں ایڈیسنل سی امو ڈاکٹر اے این پرشاد نے بتایا کہ جنپد واسیوں کے سہیوک سے 98,7% پرثم ڈوز کا ویکسینیشن کیا گیا ہے تتہا جنپد میں 3 مارش کو ہونے والے چناؤں کا مہا پروٹی کا کرن کے ساتھ ساتھ سواسط بھاگ کی ٹیم پوری طرح سے تیاری کی ہے انہوں نے بتایا کہ چناؤں میں جو بھی کرمی کی جیوٹی لگی ہوئی ہے ان کو جلد سے جلد بوسٹر ڈوز لگایا جا رہا ہے تتہا جن کا ویکسینیشن کا سمیں پورا ہو گیا ہو وہ اپنے نزدیکی پراثمک سواستکیند، سامودائک سواستکیند، زلاسپتال، مہلا پورس سنکرمن ویوہاگ میں ٹی کا لگوا سکتے ہیں انہوں نے لوگوں سے آگرہ کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ پروٹوکال کا پالن کریں ماسک لگائیں، ہاتھ کو سینٹائز کرتے رہیں تتہا سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں اور جن کو ٹی کا آبھی تک نہیں لگا ہے وہ جلد سے جلد کوویٹ کا ٹی کا لگوا لیں اس سمبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیسنل سی ایمو ڈاکٹر اے این پریشاد نے کہا پہلے تو میں سبھی جنپد واسنیوں کو دھنوات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے صحیح یوگ سے میں آج 98.79% پر پراثم کھوراک پہنچ گیا ہیں آج ہمارے جنپد میں 353 ستروں پر کوویٹ کا ٹی کا کرن چل رہا ہے اور ابھی ہم لوگ ٹی کا کرن کے ساتھ ساتھ جو یہ چناب کا مہاپرب ہے جو کی جنپد گورپپور میں تین مارچ کو ہونا سنشیت ہے اس کی تیاری میں بھی ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور سواست بیوہاگ کی یہ پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی جنپد کے لسٹ میں ہیں ٹی کا کرن کے سب ہی لیول پر سب ہی ورگ میں ہم اپنے لکش کو چناب سے پہلے پا جائیں اس سندر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے مجھے آسا ہے پورن بیشواس ہے کہ میں کل تک فرسٹ 18 پلس کے فرسٹ ڈوج میں ہم ہنڈیڈ پرسنٹ اپنے لکش کو پراب کر لیں گے چناب کارنوں میں جو کرمی لگے ہوئے ہیں ان کے لئے جو پرکاسن ڈوج کی سرکار نے بیوستہ کی ہے اس میں بھی ہماری پرگتی اچھی ہے اور ابھی بھی اس میں سے کچھ لوگ چھوٹے ہوئے ہیں جن کو ہمیں ابھی ٹی کا کرن کرانا ہے پرکاسن ڈوج کے لئے تو آج اینکسی بھابن میں 12 وزے سبھی جنپد کے انٹر کالیج کے پردانچاریوں کے ساتھ جلا دیکاری مہودے کیا دیکھشا میں ایک مطلاتہ جن جاگروپتہ کارکرم کے افسر پر ایک گھوشٹی ہوئی ہے اس گھوشٹی میں یہ سندیش دیا گیا ہے کہ جو بھی ابھی تک بچے ہوئے ہیں چناب کارنوں میں جن کی ڈیوٹی لگی ہے چناب کے سمبند میں ان کو اس بیٹھک کے مادہم سے یہ سوچنا سندیش دینے کی کوشش کیا گیا ہے کہ جتنا جلدی ہو تتکال وہے لوگ جن کو ابھی پرکاسن ڈوز نہیں لگا ہے وہ لگوالے پرکاسن ڈوز میں کچھ ایسے بھی لوگ آ رہے ہیں جن کی چناب ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو جن کی سیکنڈ ڈوز کے بعد ابھی تین مہینے کا انترال نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں اور کچھ ایسے لوگ بھی اس میں ہیں جن کی چناب ڈیوٹی لگی ہے جو ابھی برتوان میں جو ہماری تیسری کووڈ کے لہر چل رہی ہے اس میں جو بھی سنکرمیت ہوئے ہیں ان کا بھی پرکاسن ڈوز لگنے میں ڈیلے ہو رہا ہونے کا کارن ہے کہ کوئی بھی بیفتی جب ایک بار پوزیٹیو ہو جاتا ہے کووڈ سے اور نیگیٹیو ہونے کے بعد نیگیٹیو سے تین مہینے کے انترال پر ہی اس کو کسی بھی طرح کا ڈوز کووڈ ٹکا کرن کا لگنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ہمارے ابھی بچے ہوئے ہیں پرکاسن ڈوز سے سچھک جن کی چناب میں ڈیوٹی لگی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس دونوں کیٹیگری میں آ رہے ہوں اور کچھ جن کا ڈیو ہو چکا ہے ان سے میرا پناہ آگرہ ہے کہ وہ لوگ اپنے نکٹم ٹکا کرن ستھ پر پہنچیں جو کی آپ کے نجدیک ہی ہے جتنے بھی جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کے پراتمک سوہسکیندر سامدائک سوہسکیندر جدی آپ نگر میں ہیں تو نگر میں ہمارے جلا اسپطال مہیلا پوروش سنکرامک اور جتنے نگر یہ پراتمک سوہسکیندر ہیں سبھی جگہ ہمارے ٹکا کرن ساتوں دن نیرواز روح سے چل رہا ہے تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ابھی چھوٹے ہوئے ہیں جن کا ڈیو ہے وہ آ کر کے لگوا لیں باقی مجھے پھر وہی بات پرانی کرنا ہے کہ ابھی بھی کوویڈ کا سمیے چل رہا ہے پرکاسن لیں کوویڈ پروٹوکال کے جو نیم ہے اس کو پالن کریں ماسک لگائیں ہاتھ سانیٹائز کریں سمیہ سمیہ پر ساوون سے ہاتھ دھوم ٹیکہ جن کو نہیں لگا ہے وہ ٹیکہ لگوا ہے ساماجی ساری ریگ ڈوری بنائے رکھے بھیڑھاڑا سے بچے بس میں ان سب دوں کے ساتھ سبھی جن پر واضریوں کو سپنا نیمیدن کرتا ہوں کہ وہ اپنے پروٹوکال کوویڈ پروٹوکال کو نیمائیں اور ٹیکہ کرن ست پردست کرانے میں سہیو کریں موسیقی موسیقی موسیقی